اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں اہو سب اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ تزہرہ للبراد سے مدد حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا رزق کا دولت کا گھر نہیں پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ اپنی بہن سے دعا کروا سکتے ہیں میں مدرسے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے دعا بھی کرواؤں گی لیکن آپ اپنی مدد خود بھی کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بھی ساتھ ہیں اور بہن کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آج کا خاص عمل ایک خاص پری اس پری کا جو عمل ہے یہ پری شیشے پر حاضر ہوتی ہے اسی شیش موکل کا بھی یہی عمل ہے دونوں کا ایک عمل ہے پری کو حاضر کرنا ہے تو شیشے پر کریں گے موکل کو حاضر کرنا ہے تو نقش سے کریں گے ٹھیک ہے خاص عمل ہے اب ان پری موکل سے آپ کیا چیز پوچھ سکتے ہیں یا کیا چیز جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں یا دعا کروا سکتے ہیں نمبر ایک دولت رزق پیسہ بیماری حاجت کسی بھی قسم کی ہے دعا کروا سکتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں دولت کی بارش بے انتخا جب اتنی پیارے اللہ کے کلام کو پڑھنے والے سارا سارا دن اللہ کا ذکر کرنے والے جب اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ جڑتی ہے تو ہر طرف الحمدللہ عزت اور آمین ہوتی ہے آج سب سے پیاری احادیث جو مجھے بھی بہت پسند ہے بہت سے ایسے بہن بھائی آتے ہیں تو اکثر پوچھتے ہیں کہ باجی ہماری ہر بات پردے میں ہے نا تو یاد رکھیں کہ آپ کی بہن ہمیشہ آپ کی ہر بات کو پردے میں ہی رکھتی ہے کبھی میرے مدرسے میں کسی کو بھی یا دنیا میں کبھی دوسرے لوگوں کی بات کو شائع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی باتوں کو پھیلاتے ہیں لیکن بہن ہوں میں آپ کی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی بہنوں کی باتیں جو انسی ہیں وہ عام کر دی جائیں جس نے بھی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بہت گناہگار بندے اللہ کے اللہ پاک ہم سب کو ماف کرے کبھی کسی کی پردہ پوشی نہ کیا کریں یہ گناہ ہے ٹھیک ہے کسی کا راز اس طرح سریعام کر دینا کسی کی بات سریعام کر دینا اللہ پاک اسے ماف نہیں کریں گے آج شیشے پر پری کو حاضر کرنے کا عمل کوئی سابی آئینہ لے لیں شیشہ لے لیں تو پری کو حاضر کرنے کے لیے جو آپ نے عمل کرنا ہے اس کے بارے میں آپ سن لیں شیشے کے اوپر چاہے شیشہ لیں چاہے کوئی کاغذ لیں لیکن گول دائرہ بنا کر اس میں چمبیلی کا جو کاجل بنا ہوا ہے وہ استعمال کریں گے کاجل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چمبیلی کے تیل کو تھوڑا سا کسی بھی کاجل میں ڈال کر کاجل بنا لیں کاجل بنانے کے بعد آپ شیشے پر بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن دائرہ گول رکھیے گا شیشے کا عمل بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور موکل کا عمل یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کا یہ کلام پڑھنا ہے تو پھر موکل کے لیے آپ نے سیدھے بازو پر اس نقش کو باننا ہے تو موکل تین دن میں حاضر ہوں گے تین دن میں پر ہی حاضر ہوگی عمل ان کا سات دن کا ہوگا وقت رات کا ہوگا تحجد کا ہوگا یا عشاء کا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد دس بجے سے لے کے یا بارہ بجے کے بعد کا ٹائم کو ہی رکھیں تو زیادہ موت پر ہے دن نوچندی توار کا ہوگا درود پاک تین بار ہے نماز کی پبندی ہے عمل کی تعداد جو انسی ہے وہ چالیس بار ہے اس عمل کی تعداد ٹھیک ہے عمل کو پڑھنا کیسے ہے ہور سے سنیں اللہو اللہو سمدی اللہو اللہو سمدی مدد کر یا محمد عربی پھر ہور سے دیکھیں ایک چالیس مرتبہ کیا پڑھنا ہے اللہو اللہو سمدی مدد کر یا محمد عربی ٹھیک ہے اللہو اللہو سمدی مدد کر یا محمد عربی ٹھیک ہے یاد رکھیں یہ آپ کا عمل ہو گیا پری موکل کو حاضر کرنے کا دولت پیسہ عرضت گھر مال رزق یہ کیسے ملے گا ٹھیک ہے جب یہ پری موکل حاضر ہوں گے تو آپ ان سے دعا کروائیں اور آپ کو یہ جیسے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں بہنہ آپ استخارہ کریں تو ہمیں بتائیں ہمارے نصیب میں رزق ہے کہ نہیں اسی طرح یہ پری بھی اسی طرح سیم استخارہ کی طرح ہی ہے کہ جب آپ اس کو حاضر کریں گے پری موکل کو آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے نصیب میں دولت کب ہے ہم کوئی ایسا غلط عمل تو نہیں کرے یہ تمام بات آپ کو بتا دے گی کہ کہاں کہاں غلطی کرے اور اس کی سب سے خوبصورت بات پتہ کیا ہے شیش موکل کی خوبصورت بات زیادہ ہے کہ یہ جب خواب میں حاضر ہوتے ہیں نیند میں حاضر ہوتے ہیں تو جب آپ تھوڑی دیر آپ موکل کا یہ والا جب ذکر کرتے ہیں سات دن کے بعد جب موکل آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں سات دن کے بعد اگر موکل شیشے پر حاضر نہ ہو یا سامنے نہ آئیں تو پھر آپ جب آپ خواب میں سوتے ہیں تو خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکیس دن کے بعد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مقدس مقام کی سیر بھی کرواتے ہیں اب مقدس مقام کون کون سے ہیں خانہ کب ہے مدینہ منورہ ہے بہت خوبصورت ایسے مسجدیں ہیں جو اساسیں ہیں جو اللہ کے دین کے چھکے گارے ہیرہ ہیں بہت خوبصورت خوبصورت جگہ اوپر یہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں سبحان اللہ یہ میں نے بھی الحمدلیلہ کیا وہ یہ عمل آپ بھی کریں آپ یقین مانیں حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تزہرہ یہ تمام کی زیارت آپ کو ہونا شروع ہو جائے گی سبحان اللہ اللہ پاک کے ایسے سے مقام کی زیارت ہوگی کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا یہ اتنے خوبصورت جو ہیں پری موکل ہیں تو پھر آپ دولت کی دعا بھی کروائیں رزق کی دعا بھی کروائیں جب آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہوگی نہ انہیں پتہ ہوگا جب یہ آپ کے گھر میں رہنا شروع کر دیں گے جب بازو سے نقش اتاریں گے نہ اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں رکھ دیجئے گا بابرکت نقش ہے تو یہ وہیں پر مجود رہا کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کالی ڈوری اور بازو نقش اب میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو جادو نظرِ بد بندش کالا علم سفلی علم کا بہت مسئلہ رہتا ہے ٹھیک ہے بہت پرابلم رہتی ہے کہ ہر وقت وہ اسی بات پر پریشان رہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا اور وہ فیل بھی کرتے ہیں کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کبھی نقصان ہو جاتے ہیں کبھی رزق نہیں ہیں کبھی گھر میں بیماری آ جاتی ہیں کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو نظرِ بد جادو سفلی علم یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نظرِ بد اتنی بری چیز ہے نا کہ جادو کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑتی اور نظرِ بد اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ یہ پتھر کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتی ہے انسان کو مار دیتی ہے جب یہ جو بندش ہے یہ ایسی ہے کہ بندش اگر کوئی لگا دے کسی کی بھی کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں تو بندش لگا دے یقین مانے کہ اس چیزوں کی وجہ سے گھر میں فاقہ کشی اور انسان یہاں تک کے موت تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے بندش کی وجہ سے بندش کئی طریقوں کی ہوتی ہے شادی کی بھی ہوتی ہے نکاح کی بھی ہوتی ہے پیار محبت کی بھی ہوتی ہے اپنے پیاروں سے دور جانی کی بھی بندش لگا دی جاتی ہے اور بچیوں کے رشتوں کی بندش بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کے رشتوں کی بندش بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کالی ڈوری کالی ڈوری جادو نظرِ بات اور بندش کے لئے آپ بنائیں گے یہ کالی ڈوری بنانے کی کوشش کی گئی ہے کالی ڈوری کو آپ جب بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے میری پیاری بہنیں پریشان ہوتی ہیں بھائی پریشان ہوتے ہیں وہ کیا کریں تو وہ دھاگہ لے لیں کوئی دھاگے کو فولڈ کر لیں جو سٹیچ دھاگہ ہوتا ہے کپڑے کو سلائی کرنے والا دھاگہ ہوتا ہے آسان لفظوں میں وہ والا لے لیں اس کو فولڈ کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر لیں اب اس دھاگے کے پر صرف تین مرتبہ تین مرتبہ آپ نے یہ والا کلام اللہ کا پڑھنا ہے اللہ اللہ سمدی مدد کر یا محمد عربی یہ والا تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کالی دھوری کو اپنی بازو پہ باندھ لیں گھر میں لٹکا لیں اگر گھر میں جادو نظر بد ختم کرنا چاہتے ہیں بندش ختم کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کسی بھی جگہ لٹکا لیں گھر میں کسی بھی جگہ رکھ لیں کسی بھی کمرے میں رکھ لیں کسی بچے کو بیماری ہے پریشانی ہے کسی بڑے کو بیماری پریشانی ہے تو اسی بیماری والے حصے پر اس کو باندھ لیں ڈوری کی کوئی لمبائی کوئی تداد نہیں ہے تو جتنی بھی آپ کو آسانی سے مل جائے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں شادی کے لیے جب جادور نظر بادور سفلیلم کے لیے ڈوری بنائیں تو پھر کالی رنگ کی بنائیے گا جب شادی نکاح کے لیے رشتوں کی بندیش کو ختم کرنے کے لیے آپ سرخ رنگ کی ڈوری بنائیے گا بنانے کا طریقہ یہی ہے سرخ رنگ کی ڈوری اور تین مرتبہ اس کے پر پڑھ کے دم کر کے اپنے ہاتھ کی کلائی پر باندھ لیں اپنے گھر میں لٹکا لیں جس گھر میں رشتے نہیں آتے رشتے آنا شروع جائیں گے سات دن کے اندر اندر میرا وعدہ ہے بے حساب رشتے آئیں گے اگر کسی سے محبت پیار کرتے ہیں اس نیت سے بھی اگر آپ باندھیں گے تو یہ آپ کو ڈوری یقین مانے اتنا ہی فائدہ دے گی جتنا کہ نکاح کا ہوتا ہے رشتوں کی بندیش کا ہوتا ہے آپ کا پیارا آپ سے دور چلا گیا ہے فرض کریں وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس ڈوری کو کیا کریں گے ہوا میں باندیں گے کسی چلتے پنکھے بھی باندیں ہوا میں چھت پر تار پر باندیں جتنا یہ ڈوری ہلے گی آپ کا پیارا اتنا بیچین ہو کہ تین دن میں ماشاءاللہ حاضر ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا کارٹ کا عمل بھی کریں میں تمام عمل اس لئے ایک ویڈیو میں ضرور اتنا کچھ ہو کہ میرے پیارے بہن بھائیوں کی ایک ویڈیو سے مدد ہو جائیں انہیں باہر مطلب کہ کسی اور جگہ جا کر ان چیزوں کو تلاش نہ کرنا پڑے بندیش کو ختم نہ کرنا پڑے کاروبار جوب افسر کو منانا بازو پہ اس کو باندھ لیں کالی دوری کو اور آپ اپنے کام کے لئے چلے جائیں آپ کا الحمدللہ فتحیابی بھی ہوگی کام بھی آپ کا الحمدللہ ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنی پیاری بہن کو اجازت دیں اگر عملیات پسند آ رہی ہیں تو ضرور ہمیں فالو کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم مزید ہم اور اچھی سے بھی زیادہ پیاری ویڈیو لے کر آئیں اگر کوئی مسئلہ پریشانی پیارے بہن بھائیوں کو ہے وہ بھی بتا سکتے اس کے لئے بھی ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ